لیکن نرین موڈی نے پریس کانفرنس تو کی اور اس کے بعد راہل نکاب میڈیا کا رول بھی ویپکش کے پتی نیگیٹیو رہا میڈیا ان سے ایک کٹن سوال پوچھتا ہے جبکہ نرین موڈی سے پوچھا جاتا ہے عام کیسے کھاتے ہیں اور آدھی باہن کا کرتا کیوں پہنتے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ پہلی بار امیت شاہ کے ساتھ جا کر انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہر چیز کے لئے ہوتا ہے اور پہلا قدم انہوں نے اٹھایا ہے اچھی بات ہے مگر نرین موڈی دیش کو بتا رہے ہیں کہ میں عام ایسے کھاتا ہوں میں نے اپنا کرتا کٹ دیا میں اس پرکار سے کپڑے پہنتا ہوں اور پریس والوں آپ سے بھی ایک شکایت ہے میرے سے آپ ہارڈ پیسٹن پوچھتے ہو نیا یوجنا کہاں سے پیسہ آئے گا کیسے ہوگا اور نرین موڈی جی سے صاحب صاحب آپ عام کیسے کھاتے ہیں صاحب آپ کپڑے کیسے پہنتے ہیں صاحب آپ نے یہ ہاف سلیف کا کرتا کہاں سے سوچ کے نکالا تو تھوڑی تو فیرنس آپ بھی کر لیجے بھائی تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی تو پوچھ لیجے نہیں پریس والوں نے پریس والوں نے نہیں پوچھا پریس والوں نے کہا نرین موڈی جی بالا کوٹ کے بارے میں بتائیے نرین موڈی جی نے کہا جیسے آج بارش ہو رہی ہے میں گھبر آ گیا تھا میں گھبر آ گیا میں نے سوچا بھائی بارش ہو رہی ہے نرین موڈی جی کا ہوای جہاز نہ گم جائے گائم نہ ہو جائے نرین موڈی کہتے ہیں میں نے ائر فورس کے اوفیسر سے کہا موسم خراب ہے بادل ہیں ریڈار پہ ہوای جہاز نہیں دکھے گا ایکشلنٹ پرائی مینسٹر او انڈیا فینٹاسٹک راہل گانڈی نے آج میڈیا کو لے کر بہت سارے کومنٹ کیے اس لئے مجھے کچھ کہنا ہے الیکشن کیمپنگ کے دورہ میں بہت ساری باتیں کہی تھی راہل نے موڈی کے عام کھانے اور کرتے کے بازو کارٹنوں کو لے کر کومنٹ کیا اس کو لے کر میڈیا پر ازام لگائے لیکن راہل گانڈی کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ دونوں سوال نرین موڈی سے کسی پترکار کو دے گئے انٹرویو میں نہیں پوچھے گئے یہ باتیں نرین موڈی نے فلم سٹار اکشہ کمار کو دے گئے انٹرویو میں کہی گئی تھی اس لئے اس کے لئے میڈیا پر ازام لگانا ٹھیک نہیں ہے اکشہ کمار کوئی پترکار نہیں ہے میں نے بھی کچھ دن پہلے نرین موڈی کا انٹرویو کیا اکیلے میں نہیں ہزاروں لوگ کے سامنے کھچا کچ بھرے سٹیڈیم میں جنتہ کے سامنے موڈی سے سوال پوچھے ہر طرح کے سوال ان کی ودیش نیتی پر چین کے ساتھ رشتوں پر پاکستان جا کر نواز شریف کو بڑھائی دینے پر ائر سٹائک پر اٹھائے سوالوں پر انی لمبانی کی جیب میں تیس ہزار کروڑ پر وجہ مالیہ اور نیرب موڈی پر ہر مدے پر نرین موڈی سے جواب مانگا لس بہت لمبی ہے صرف میں نے نہیں وہاں موجود جنتہ نے بھی اپنے مند کے سوال موڈی سے پوچھے دیش کی جنتہ میں مانتا ہوں وہ سمجھدار ہے وہ سمجھتی ہے اسی لئے نرین موڈی کے اس انٹرویو کو احتیاس ایک ویورشپ ملی دیش کے کرونوں لوگوں نے اسے دیکھا اس لئے راہول کا یہ کہنا واضح اب نہیں ہے کہ میڈیا نشپکش نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ نے نرین موڈی کو تو موقع دیا لیکن راہول گانڈی کو اپنے شو میں کیوں نہیں بلایا تمہیں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے پانچ سال میں کئی بار راہول گانڈی کو انفائٹ کیا چٹھیاں لکھی راہول کے میڈیا ایڈوائزر سے بات کی لیکن راہول میرے سوالوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے راہول نے نہ تو انکار کیا نہ شو میں آنے کے لئے ہاں کا اور مجھے راہول گانڈی سے کوئی شکایت نہیں ہے یہ راہول گانڈی کا حق ہے وہ کس کے سوالوں کے جواب دیں کس کے سوالوں کا جواب نہ دیں لیکن میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی کہ اب راہول یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ میڈیا موڈی کو سپیس دیتا ہے اور انہیں نہیں دیتا مجھے لگتا ہے اس معاملے میں راہول اپنا کمفرٹ زون دیکھتے ہیں اور الزام میڈیا پر لگا رہے ہیں اگر راہول میرا انویٹیشن منظور کرتے شو میں آتے سوالوں کے جواب دینے کی ہمت جھٹاتے تو دیش کی جنتہ ان کی بات سنتی ان کا شو بھی اسی طرح جاتا جس طرح نرد موڈی کی شو کو کروڑوں لوگوں نے دیکھا انہیں بھی ایک پلیٹ فارم ملتا شہر میں نمبر ون